وہ خطرہ ہے نا کسی ٹیٹیہ کی حکومت آ جائے گی یار کیا ہو جائے گا حکومت تھوڑی آئے گی اوہ اسلام آباد میں اوہ یار ڈلی کو رول کر رہا ہے کجریوال کجریوال کے پر عرصے سے اس کے پاس تو بانگی پولیس کا کنٹرول نہیں ہے اس کے باوجود اس نے وہاں بے تعلیم کا نظام اتنا اچھا کر دیا ہے وجلی مفتہ گھروں میں بہت کام ریٹس میں تو کیا ہوا نہیں تو کیا فرق پڑا وزیراعظم تو اب بھی وہی ہے نا باوجود اس کے مسائل میں اتنی گری ہے وہاں نرمدر میں اتنا سرانگ تھا اب اس کو آپ شباش علی سے تو کمبیر نہیں کر سکتا انہیں کہ تو مسائل اتنے کہ ایک اختر مینگل کے اسطیفے نے نیدے اڑا کر رکھتی آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامباد میں الیکشن کرمائے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو اسطیفہ دے رہا ہوں یہ اس نظام کے خلاف دے رہا ہوں جس کا حصہ میں میڈیا بھی شامل ہے میں اور آپ بھی ان کے اسطیفے کے ذمہ دار ہیں ان کی نگاہ میں ہم تو ویسے ذمہ دار قرار دیتی ہم کہاں سے ہیں کیوں ہمارا کیا آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی پلر سلر نہیں ہوں اگر میں پلر نہیں ہوں تو میں ذمہ دار بھی نہیں ذمہ دار تو وہی ہے نا جو چار پر شکر ہے آپ نے اپنی اوقات پہ جانی میں ہوا کے خوش ہوں لیٹس می ریالیسٹک صاحب آج میں والیکشن کمیشن کی ایک آئی خبر اس پہ یہ تھا کہ اسلامباد کجھے بلتی آتی انتخابات نو اکتوبر کو شیڈیول تھے وہ ملتوی کرتے ہیں آپ کو خبر لگیئے اوہ یار تمہیں میں نے اس دن کہہ دیا تھا جب حکومت نے ڈراما لگایا ڈراما نہیں لگا رہے ہیں اوہ یار یہی ہوتا ہے نا دیکھو انہوں نے تو کہا باسنو میری خدا کا واسطہ ہے یار ہم کب تک جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے سیدھی سی بات ہے کہ یہ بنتے ہیں سیاسی سارے لوگ جمہوریت کے بھی مامے بنتے ہیں چیمپئن ہے اور یہ بات تسلیم کرنے کا کوئی تیار ہی نہیں ہوتا کہ جمہوریت جو ہے جمہوری کلچر ہمارے ہاتھ نئی پوت کیوں نہیں آ رہی سیاست میں نوائیہ ہم نے سیسی سارے لوگ گندہ اتنا کرتے ہیں کہ وہ بننا نہیں چاہتا چلو اس کے باوجود جو بننا چاہتے ہیں دیکھو نا تم یہ بات تو تسلیم کرو گے کہ آٹھ فروری کے انتخاب نے بہت سارے نئے چہرے آگے کی ہیں مثلا آٹھ فروری سے پہلے مثال کے طور پر شویب شاہین سوچ سکتے تھے کہ وہ اسلامباد سے کھڑے ہو جائیں ہارے یا جیتے ہروایا گئے یا جتوائے گئے بھول جاتے ہو اس بات کو مینسٹر گوھر صاحب مرمت صاحب آئے ہیں نا مندہ اب اس سے بھی زیادہ بہت بڑی کھیپ آ سکتی ہے صرف یہ کام کریں پاکستان کا موسٹ ایجوکیٹڈ سٹی ہے اسلامباد یہاں پہ یار ایک موڈل لاپ ایک لوکل گورنمنٹ بنا دیں حالت یہ ہے آپ کو یاد ہے جنرل مشرف صاحب آئے تھے سات نکاتی ایجنڈا لے کر جنرل تنویر نقوی صاحب کو وہ ارستو سمجھتے تھے وہ پلیٹو ہیں ان کے جو لکھے ہیں نیو ریپبلک بنایا انہوں نے دعا ہی مجھا دی کہ پوری دیڈی سی کا سسٹم ختم کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایک شاعر کو ٹچ نہیں کیا وہ کون سا تھا اسلامباد وائے ارے یہاں تو سی ڈی اے کا کنٹرول ہونے چاہیے شہری امور پر بیوروکریسی پلوٹ بیڈلنگوں کی یہ سر اس وقت جو شہر کا عالم ہے آپ یہ دیکھئے یہ اور پاسز بن گئے انڈر پاسز بن گئے آپ نے اپنی طرح سے بڑی خاص کنیکٹیوٹی دے دی نا ایک جگہ کنٹینر لگتے ہیں پورا شہر بلوک ہو جاتا ہے یہ سیاستدان سمجھتے نہیں ہیں یار خدا کا واسطہ ہے جلدہ جلد کرواؤ کیا ہو جائے گا یہ کوئی بھی نہیں کروانا جاتا ہے یعنی کہ میں اس حکومت کو بورا بھولا ہم کہا نہیں نہیں اسی لیے دیکھو نا آپ کیا صورت ہے لوگ کہتے ہیں یہی چہرے دیکھ دیکھ کر یہی یہی مشہرہ صاحب نے جب اکیا تھا بلوچستان میں کافی عرصہ خاموشی رہی جو پہلے دو تین سال گزرے اس میں بلدی آتی نمائندوں نے کافی کام کیا اس کے بعد پتہ ان کا نام کیا مشہور ہو گیا تھا عروب تروب عروب تروب کہتے ہیں جب یہ جھاڑو زمین پہ پھیر رہے ہو نا مار پانی ہاں 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 وہ کون تھی جلال صاحبہ میں ان کو لکھتا ہوتا تھا ڈرٹر آف تی کوسٹ جات ہوئی تھی آئی ہو گئی کیوں کہ گراس روٹس کی نہیں تھی اس لیے وہ کامیاب نہ ہو پایا کہ جیسے ہی انہوں نے دو ہزار دو کے الیکشن کروا ہے تو ان کے جو سبائی وزیراعالہ تھے آہستہ 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 ان کے سب سے بڑے پولیٹیکل ایڈوائزر کون تھے ایک ٹاپ کے بیورکریٹر ورہوم تارک عزیز صاحب آہا وہ دور کون بیٹھے ہوئے تھے پنجاب میں رندہوہ صاحب وہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اختیار جس کے پاس ہونا وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا اور اس ملک میں اور سیاسی جماعتیں اپنی نگرانی میں اگر آپ نے دو مرتبہ اسلام آباد میں الیکشنز کروا دی اور ایک آپ نے اچھی افیکٹیو دیکھو اپنی ان کو خطرہ اینا کسی ٹیٹی کے حکومت آ جائے گی یار کیا ہو جائے گا حکومت تھوڑی آئے گی اسلام آباد میں یار دلی کو رول کر رہا ہے کجریبال کجریبال کے پی عرصے سے اس کے پاس تو بانگی پولیس کا کنٹرول نہیں ہے اس کے باوجود اس نے بانگی تعلیم کا نظام اتنا اچھا کر دیا ہے بجلی مفتہ گھروں میں بہت کم ریٹس پر تو کیا ہو نہیں تو کیا فرق پڑا وزیراعظم تو اب بھی وہی ہے نا باوجود اس کے کہ ابھی انتخابات سے کبس مسائل میں اتنی گری ہے وہاں اندر اندر مودی اتنا سرانگ تھا اب اس کو آپ شہباشل سے تو کمبر نہیں کر سکتا انہیں کہ تو مسائل اتنے کے ایک ایک اختر مینگل کے اسطیفے نے نیدے اڑا کر رکھتی آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامباد میں الیکشن کروا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو اسطیفہ دے رہا ہوں یہ اس نظام کے خلاف دے رہا ہوں جس کا حصہ میں میڈیا بھی شامل ہے مثلا میں اور آپ بھی ان کے اسطیفے کے ذمہ دار ہیں ان کی نگاہ میں ہم تو ویسے ذمہ دار قرار دے دی یہ جانتے ہیں ہم کہاں سے ہیں کیوں ہمارا کیا آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی پلر شلر نہیں ہوں نہیں ہوں نا اگر میں پلر نہیں ہوں تو میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں ذمہ دار تو ہوئی ہے نا جو چار پر شکر ہے آپ نے اپنی اوقات پہ جانی میں جاہاں خوش ہوں لیٹس میریلیسٹک ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامع ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت